اللہ جاندہ کتے میرا جوان بیٹھا ہے میں دے انہوں مبارک بات دینا اللہ دے ولیاء اوہ اللہ دے شیرہ تو اپنی شادی دے موقع تے سونے نبی دا سبحان اللہ تو کانفرنس کروائی ہے اللہ اللہ دے نبی نے ورنہ ہندہ کیا ہے شادی دے موقع تے کنجر آرہے ہیں ٹول آرہے ہیں بات جا رہے ہیں نچن والے آرہے ہیں ٹپن والے آرہے ہیں شرابہ پیتیاں جا رہی ہیں چرسہ پیتیاں جا رہی ہیں مکان کے بڑا ڈیک کرکے ساری رات ایک ہفتہ پہلے گانے ادا غاف کیتا جا رہے ہیں بدماشی ہے آیاشی ہے یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے بغیرہ پتندے دیوز کی یہ نشانی ہے ورنہ نبی دا غلام اہودیاں گندیاں حرکتاں بلو کردہ موئی کو کردہ کہیئے ڈیس ظالم نے ہم نبی کے غلام ہیں نبی دا غلام کہتے ہیں الحمدللہ وقفار صلاة و سلام علام اللہ نبی جبعدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم اینی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن و نزیرہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن پچھے کھڑے نے اقزاد اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیان دی سفیدہ چھنے آگے ماں میں سونے نبی دا دل بج گیا میں سونے نبی دا چندے اٹھوٹے کر کے بخوابے چندے اٹھوٹے کر کے بخوابے پتھران سونا کلمہ پڑاوے پتھران سونا کلمہ پڑاوے پانی دبرتل چشمہ بناوے پانی دبرتل چشمہ بناوے ساکھی پلاوے ساکھی پلاوے کو سرد جامے سونے نبی دا دل بج گیا میں سونے نبی دا بڑا کارا جملا توجہ فرمانا تائف دلوں کا پتھر مسائے پندہ لہو بچ بجیا پہ آئے پندہ لہو بچ بجیا پہ آئے زخمہ دے بدلے دے دا دو آئے زخمہ دے بدلے دے دا دو آئے پھلاں دے بارش پھلاں دے بارش جس دا کلامیں سونے نبی دا دل بج گیا میں سونے نبی دا ماشاءاللہ میرے تو قبل میری جماعت دے خطبہ اور شہرہ اسلام نے ماشاءاللہ اپنے اپنے انداز اندر کلام بھی پڑے آئے گشتگو بھی فرمائی سب تو پہلے میں اپنے اللہ تو شکریہ ادا کرنا کہ جس خالقی کائنات نہیں میں طالب الامن وعدہ وفا کرندی توفیق اطاقی مشکور اپنے محترم بھائی عزت معاف اللہ دے ولی کاری محمد رفیق فردوسی صاحب حفظ اللہ تعالی بھائی محمد آمر سحیل صاحب کاری محمد عقیل صاحب جو امام وقتی مسجد حازہ اور مبارک بعد اس نجوان میں بھائی محمد سحیب صاحب بھائی محمد اشرح صاحب صاحب زادے دگر انتظام یہاں مسجد صدر نمازی میں نونام یاد نہیں ہے بہرحال سب واسطے دعا گو ہاں اللہ ذوالجلال والیکرام سب نہ دیں کوششاں کابشاں محنتاں تو عدت شریف لیانیاں بیٹھنا سننا سنانا واپس پلٹنا اللہ سب نہ نو عجر عظیمت افرمائے اچھی کہو آوی یقین جانے ہیں جمعرات ہے جمعرات والے دن علمائی کرام مولوی ٹیم بڑا کاٹھ دیں دیں انہی وجہ کہا جمعہ پڑھانا ہندہ پھر سفر لمبا ہندہ بڑے مشکل ہندی ہے کاری صاحب نے چونکہ آرڈر سے حکم سے انکار نہیں کر سکے تو بہرحال میں سفر بھی لمبا کرنا ہے میں بھی انشاءاللہ بولنا ہے تو میرا ایک مزاج ہے کہ گالے اصل کوئی ہندی ہے جڑی بندر سمجھ آ جائے ورنہ وہ گالے نہیں ہے ایک جڑی بندر سمجھ نہ آئے کوئی جگہ تھی جلسہ آئی سی نا کسی نے پوچھیا پائی جان رات ساری جلسے سندا رہا سنا کیا آکھ ہے انہی کہا اللہ دے پوچھ ہی نا چاس بڑی آئی ہے مزا بڑا آیا لطف بڑا آیا انہی کہا چاس لطف مزا چھاڑتے اے داس مولوی نے کیا کیا ہے کہندہ اے میڈوں میں نہیں پتا کی کیا فاجی ایک اے ہوجی جلسے ہی ہونے چاہید ہے اللہ جاندہ پدر پتہ بھی ہونے چاہید ہے قرآن کہہ کی رہے ہیں اللہ دے سنے نبی دا فرمان کہہ کی رہے ہیں چاسویں لینے ہیں انشاءاللہ نا سمجھنا بھی ہے کوئی انشاءاللہ چونکہ ربی الول دا مہینہ شروع ہے اور ماہی ربی الول دے اندر ربی الخصوص علمائی کرام نبی پاک دی عظمت نبی پاک دی شان نبی پاک دی فضیلت نبی پاک دی اوصاف نبی پاک دی محاسن نبی پاک دی خوبیاں نبی پاک دی ولادت نبی پاک دی وفات نبی پاک دی ہجرت نبی پاک دی میرات یعنی سیرت دے ہزاروں پہلوں نے علمائی کرام اپنے اپنے انداز اندر بیان کر دینے اندھی بلیادی وجہ پر کیا ہے اندھی وجہ اے ہے کہ ربی الول دے مہینہ دے اندر علمائی کرام نبی پاک دی سیرت دے زیادہ گفتگو کر دینے کہ اس مہینے دیندر خالق کائنات نے اپنے سارے اندھے پیر نو پیدا فرمایا کی پیدا فرمایا ساڑے اپنے پیر نو اللہ نے پیدا فرمایا اے او مہینہ ہے جس مہینے دیندر نبی اندھا ایمام آیا اے تے نبی اندھا سردار آیا اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہا کرنا ماں کہ اللہ زلجلالی والاکرام نے تمام انبیادیاں جتنیاں خوبیانے جتنے اوصاف نے سارے اللہ نے جمع کر کے گل دستہ بنا کے محمد نے پیدا فرمایا دیتا اللہ زلجلالی والاکرام دا ایساڑی تے بہت بڑائی سار یہ اللہ دا بہت بڑائی سار تو توجہ کرنا غور کرنا میں انشاءاللہ جو قرآن پاک دی آیت پڑی ہے اس زمن اندر ہی کچھ باتاں میں عرض کرانگا اللہ خلو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق قطاب فرمائے آؤ میرے عزیز بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بات ذرا پوری توجہ سمجھا جائے اللہ زلجلالی والاکرام نے جو نبی رہبر مرشد پیر اللہ نے اتا کیتا ہے یہ اللہ نے کہاں تا کیتا ہے کہ مسلمانوں تُس ہی اینا دے پچھے لگ جاؤں چونکہ ان نبی دا رستہ جنت والا رستہ ہے جڑا بندہ اینا دے پچھے لگ جائے گا ان نبی دے پچھے پچھے جنت چاہ جائے گا سبحانہ یہ بالکل heart forward بات ہے ان دے جو دوسری کوئی رائے نہیں چونکہ یہ تم سارے لگ پتہ ہے کہ نبی دا رستہ جنت والا رستہ بولو نبی دا رستہ جنت والا رستہ ہے تجڑا بندہ نبی دے رستہ نو چھاٹ دے گا ان دے پچھے گا ان دے پچھے گت گمرائی والا رستہ جڑا بندہ نبی دا رستہ چھاٹ دے گا جڑا بندہ نبی دا رستہ چھاٹ دے گا پھر ازیز لوگ کہا کرنے دا کہ اے بندہ پھٹک گیا ہے اسی کہا کرنیا کہ اے بندہ جہنم دے رائے پہ گیا چونکہ نبی دائی کوئی رستہ ہے دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دنیا دے تشریف فرماسا نبی پاک نے ایک لمی ساری لکیر زمین تے کھینچی لمی ساری ان اردو زبان جا کہا جاندہ ہے کہ لمہ جا خط کھینچیا جب خط کھینچیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں سانوی سمجھاؤ گل کیے نبی نے فرمی جڑا بلکل ستہ رستہ ہے جڑی ستی لینے ایک ڈریکٹ اللہ دی جنت ویچ جائے گی کہو سبحان اللہ تے جڑی پوٹھیاں لکیران لگیاں نہیں نا اے ساری شیطان دے رستے نے تے شیطان دے کاموی پوٹھے نے بولو شیطان دے کاموی اللہ دار رستہ او رستہ ہے جنہوں اللہ دے نبی نے ستہ رستہ کہہ رہے ہیں اور سراط اللہ دین انعمت علیہم قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بندل نماز سے کہنا جیدہ یا اللہ اس رستے تے چلا دے جڑا ستہ رستہ ہے جیسے رستے تے تیرے سارے نبی چل دے رہے ہیں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جندر نبوت ملنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ دو دن دا روزہ رکھیا کر دے کنے دنہ دا گوڈے چھاڑ دے بے روزے رکھیا کر دے سار نبی پاک بہت دیں دے سنوار اور جمعیرات صحابہ اکرام رضوان اللہ ادمائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تھا اللہ دیسوں نے نبی اکتسی دو دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو سنوار اور جمعیرات نبی پاک نے فرمایا میرے یاروں سنوار دا روزہ دن میں تاں رکھنا کہ اللہ نے دوار دے نبی محمد نسوار لو پیدا کیتا ہے سبحان اللہ جڑا رہ گئے جمعیرات دا روزہ اے میں تاں رکھنا ہوا کہ سنوار والے دن اللہ دے فرشتے بندے دے نیک آمال لے کے اللہ دی طرف پروازوں دن نبی پاک نے فرمایا جد جمعیرات دے آمال لے کے اللہ دے فرشتے جان دے لے نا میں اللہ دے نبی دی خواہش ہے کہ جب اللہ میرا نام آیا مال بکھے تیویچ لکھے آئے کہ میرے نبی نے دی آج روزہ رکھے آئے اندازہ لگاؤ کڑے بختہ والا نبی ہے کہ جس نبی نے ایک کام آپ انہوں دسے نے کے امتیوں دوسری ایک کام کرنے تو لہٰذا پتہ لگا کہ سنوار والا دن اے بھی خوش نصیب دن ہے کہ انہوں بندنوں نبڑی روزہ رکھنا چاہید ہے اور ساٹھ نے پیر اللہ نے webinar اچھا سنوار لو کئی пойдھا تھا ماتی نہ پیر بھی کہندے لے اللہ کہندے لے کے نہیں کہندے تو آڈیل کہندے لے کے نہیں اے سنوار لو پیر کہندے لے اے پیر بتا کیوں کہندے لے اے پیر تاں کہندے لے کہ اے سے دن آپ نے پیر فیضا ہوئے اے تاں پیر کہندے لے ورنہ پیر دی اور کوئی لوجکت نہیں ہے پیر کہندی کوئی اور دیفیلیشن تو نہیں ہے پیر کہنے دا جیڑا سبب ہے وہ اے ہی نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اللہ پیر نہیں بلکہ پیرانا بھی پیر پیدا فرما دیتا اے آپا تان سوار والوں پیر کہنے ہے تو آئیے غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کرانا اللہ سب تو پہلے مینو اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی مکمل توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا قرآن کی کہہ رہے ہیں امام کائنا جناب محمد رسول اللہ اینج نہیں اینج نہیں میرے عزیر بھائیوں ہیں اگر دوزی نہ بولیتے میں گل بڑی جلدی مقادیاں گا انشاءاللہ میری پیغمبر دے نام سن کے ہیں کوئی بندہ خموش نہ رہے کوئی جبان خموش نہ رہے ہیں چوکہ آج آپا پیر دی گال کرنے ہیں آج آپا مرشد دی گال کرنے ہیں آج کائنات عظیم رہ پر دی گال کرنے ہیں آج اللہ دے عظیم پیغمبر دی گال کرنے ہیں آج نبیاں دے دولاہار پیغمبر دی گال کرنے ہیں تو سی ذرا محبت کریاں پرو پیار کریا کروے ہیں اللہ دے وہ بندی ہو سیتے ہیں ہر جگہ دے کہنے دے پھرنے آئیں جیڑا میری پیغمبر دے درود پڑتائے ہیں اللہ از اور گناہ مٹا دیں دائیں ہیں جیڑا نبی دے درود پڑتائے ہیں اللہ نیکیاں عطا کردائیں ہیں جیڑا پندہ نبی دے درود پڑتائے ہیں اللہ محمدہ قواند عطا کرے گا جڑا پندہ نبی تے درود پڑھتائیں گے اللہ دے فریشتیوں دیواست دعا کردنے گے تے میرے پگمبر نے فرمایا میرے امتیں گے میرے تے درود پڑھیا کر اللہ تیری دل دیا خوش پوریاں کردے گا اللہ تیری دل دیا تمنامہ پوریاں کردے گا پڑھیا کر اچھی آواز نہ لے پڑھیا کر محبت نہ لے پڑھیا کر شوق نہ لے پڑھیا کر ذوق نہ لے پڑیا کر عقیدت نال ہے اور تلیر بن کی پڑیا کر گئے گبرایا نہ کر شربایا نہ کر گئے زرہ پڑو نہ میرے نال کرو دے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ جی جی میں تری بندیاں نے ہم درود پڑی آئے گئے اللہ ہمیشہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دیں گئے اوہ اللہ دی بندیاں میں تیلی بلم نے تجربہ کی تائے گئے بڑے تو بڑی ان مشکل آ جائے نبی تی درود پڑیا کر اللہ تیریاں مشکلہ مٹا دے گا بڑے تو بڑی تنگی آ جائے گا راج کے نبی تی درود پڑیا کر گا اللہ تیریاں مشکلہ پرشانیاں دور کر دے گا تیری کوئی چیز گم ہو جائے گا انہا لیلہ ہی ہے و انہا الہی ہی راجیوں نے پڑیا کر گا تینا نبی تی درود پڑیا کر گا انشاءاللہ تیریاں گم شدہ چیز اللہ جنہوں واپس پلٹا دے گا گا گر عمل میری پیغمبر دی گال دے گا توجہ کرنا اللہ دو قرآن بھولے آئے گا مالکی کائنات نے فرمایا میری پیارے جبرائیل عارض کی تیارت بجلیل فرمایا میرا قرآن میری پیغمبر دی پاک سینے دے جا کر کے نازل فرما دے گا اللہ جی آٹر فرمایے گا مالکی کائنات نے فرمایا ایوہر ناس انہی رسول اللہ الیکم جمعیہ اللہ فرما دی میری پیغمبر کل دمانا میری پیغمبر فرما دیجئے گا کل دمانا میری پیغمبر اعلان فرما دیجئے گا اللہ فرما دی میری پیغمبر اعلان کر دیکھا اے دو دو میں اللہ درسول بن کے آیا ایک باستی نہیں دو واستی نہیں ہزارہ واستی نہیں لکھا واستی نہیں پاکستان واستی نہیں کل سوٹی عریقی واستی نہیں امریکہ جنان واستی نہیں اللہ کہن دنی جمعیہ جی دو تک میری خدا دی خدا اے دو تک میری مستفادی مستفائی اللہ کہن دا پیغمبر اللہ کہنے کے آیا چین ہو تو اے دو تک میری پیغمبر تا نو اے دوthen اللہ 허 اکبر کبیر آگا کوئی پہلے بھیinement دی پیغمبر آئے گا کوئی زلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی تحسین دا نبی بن کے آیا ہے کوئی صوبے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویزن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ٹیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی پہاڑ دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایراب اور مزر دا نبی بن کے آیا ہے لیکن میرے پیغمبر دی باری آئی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے میرا پیغمبر ایک دا نہیں بلکہ سارے آن دا نبی بن کے آیا ہے اللہ 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 دی ہر مخلوق دا نبی بن گیایا میرا پیغمبر میں اگر اجازت تو ہی تھی محبتہ پیغام دی دیا میں توجہ کرنا غور کرنا افتداد دی اندر کہہ دیا میں ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی میرا نبی تو واللہ میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی اور بڑا پیارا جملہ اہل علم دی نظر کر لگا ماں مہدود جہیں نبوت لیکنی سونا آیا مہدود جہیں نبوت لیکنی سونا آیا سارے جہان دا لوگوں رہ پر او بن کے آیا سارے جہان دا لوگوں رہ پر او بن کے آیا پکھوان دا نبی جنات دا نبی میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی بڑا پیارا جملہ سورج او چاند تارے من دین او سنو سارے ایج نہیں ایج نہیں آتے چوکے کاؤ زوان اللہ توجہ کرنا پڑی پیاری گال پڑی پیاری گال ہے سورج او چاند تارے سورج او چاند تارے من دین او سنو سارے پتھ راہ و جس دمن کے کلمہ ہے پکارے پتھ راہ و جس دمن کے کلمہ پہ آپ پکارے او چاند تارے من دین او سورج او چاند تارے سائنات دا نبی ہے اللہ دا قرآن بولیا میں اے گل کریا میں اللہ فرمادنی ایوہا ناس انی رضول اللہ علیکم جمعیہ اللہ فرمادنی میرا نبی بھی سارے آواز دے قیامت دیاں دیواراں تاکے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا جڑا آئے گا شیطان ہوئے گا بولو کون ہوئے گا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ شیطان ہوئے گا جہنم کا کتہ ہوئے گا وہ بے ایمان ہوئے گا اور پھر جڑا آئے ہیں انہیں اگر نبوت دا دعویٰ نبی پاک نے فرمایا میرے تو باتے تی ایسے بندے آنگی کنے بندے بولو جوان بول مینر ہے میرا دل کرتا اللہ کر کے تاڑی سیمی باتتا ہو جائے اللہ جاندہ سارے گا جو بھی بیٹھ رہے ہیں دیو بول لیا کرو جو دو انہوں بلائیے بول لیا کرو بہت بڑی نائن صافی ہوندی ہے بندہ حاکتے گالتے بولتا نہیں اوئے حاکتے بولتا نہیں دیو ساڑھا بیڑا گھر پاکستان در کیوں ہے یہ آج غربت داشت کارسی کیوں ہے اسی حاکتے بولتے نہیں اسی حاکتے بولتا ہے پاکستان جو بیٹھ رہے ہیں یا انہوں نے مقدر جیل ہوندہ یا جلا بکن ہوندہ یا انہوں نے بولی ہوندہ لیکن انشاءاللہ اسی تختہ دارتے لٹک جائیں گے حاکتے گالتا ہوں گے کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ حاکتے گالتا ہوں گے اللہ نے قرآن چیئے پیغام دیتا ہے فرمائے میرے نبی جیڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں کامیابی ایسے بات اندرے کہ حاکتہ ساتھ دیا کرو تو ہمیشہ سبر کرے آئے کرو تو میں یہ بات عرض کر رہے ہیں میرے عزیز بائیو کہ میرے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دھرتی تھی آئے آخر اندر آئے نبی بن کے آئے اور کلے ایکے دینے ہی دنیا جو کچھ بھی ہے چاہے لکڑ ہے چاہے پتھر ہے چاہے پہاڑ ہے چاہے جانور ہے پرند ہے چرند ہے جاندار چید ہے یا غیر جاندار چید ہے میرا نبی آل عبر ہر ایک نبی بن کے آیا ہے کیوں کہا رہی رفیق صاحب ماشاءاللہ میرے تو بڑے بڑے علمائی کرام بیٹھیں میں طالبی لبا اگر کوئی جذبات اندر غلطی کر جاما انشاءاللہ میرے علماء میری رہنمائی کرنگے میں دعویٰ کیتا ہے کہ میرا نبی ہر ایک چیزہ نبی بن کیا ہے اور یہ اللہ نے میرے نبی نو شان عطا کی تھی سبحان اللہ اور میں یقین جانی یہ تو تک پڑے ہے کہ ایک وقت اندر ایک وقت اندر دی دھرتی تے پنجان پنجان نبی بھی زندہ رہنے فلان علاقے دا الگ نبی ہے فلان علاقے دا الگ نبی ہے فلان ریاست دا الگ نبی ہے فلان ملک دا الگ نبی ہے فلان بستی دا الگ نبی ہے پر جب میرے نبی رہی باری آئی نا اللہ کہنا نبی مشرق بھی تیرہ ہے مغرب بھی تیرہ ہے شمال بھی تیرہ ہے تی جنوب بھی اللہ کہنا میرے نبی جب تیری نبوت دیواری آئے گی پھر وند نہیں پیہ گی پھر وند نہیں پیہ گی اور جمعہ اندہ مرکت کیا جو کچھ بھی اللہ دی درد دیتی ہے ساری اندہ میرا نبی بن کے اور پھر اللہ دی کو سمجھا کے کہنا اگر میرا نبی ساری اندہ نبی بن کے آیا پھر پتھر نے بھی میرے نبی دا عدب کیتے تو سورج نے بھی میرے نبی دا عدب کیتے تے درخت تان دیا سکیا تنیہ نے بھی میرے پیغمبردہ عدب کر کے مطاعت کیوں انہیں منیتی عدب کیتا ہے اگر انہیں من دے نہ تو کدھی عدب ہے انہیں منیتی عدب کیتا ہے ہاؤ کائنات لوگوں توجہ کرنا غور کرنا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن زیابہ اکرام بیان کر دینے ہیں ہزی ایک دفعہ قابلی دندر جا رہے ہیں تو ساٹھے اندر ساٹھے آمینہ دلال موجود نہیں ہے تو میرے پیغمبر نو قضائی حاج توجہ بالکل ہے توجہ کا مہتوجہ مکمل میری طرف رہے نبی پاک نو قضائی حاج تاکہ عام لفظہ جندر ہے میرے پیغمبر نو پیشا پایا جا رہے ہیں انج کر کے سیاپہ اکرامر زنکردینی کرنا دے ہوگوں گے ساٹھے نبی ساٹھے تو دور چلے گئیں گے دور جا رہے ہیں میرے پیغمبر گے اتنا دور چلے گے کہ پیغمبر نظر تک نہیں جاں دیں گے ہائی کتنی شرم والا میرا پیغمبر ہے کتنی غیرت والا میرا پیغمبر ہے כتنی حیائب قالان میرا پیغمبر ہے سیاپہ کر کے اگ jaw وادی آئیں گے باتی تے دو کنارے یا تے درو ترخت گڑے نہیں گا تھی اللہ تے پغمبر نے بے کہا کوئی اولے والی چھے نظر نہیں آ رہے گا کوئی چیز آڑ بن جائے تے میں قضائیں حاجت کر لاؤں گا اللہ اکبر قبیر آگا ایک ترخت نو میرے پغمبر نے اشارہ کیتا ہے گا اوکہ کومنڈی دے اپاسی آگا ارتا گردت تشریف لے کر گیا نوالے آگا میری بات گوھر کر گا تاکہ تُو پتا لگے میرے پغمبر دا مقام کے آئے گا عدب کیتا ہے درختانے میرے پغمبر دا گا پیار کیتا ہے دنیا دیا چیزہ نے میرے پغمبر نہ لگا آمینہ دلال نے اشارہ کیتا گا پھر میں درختان آجا میں اللہ دا نبی آگا پہلے رب دی نبی نے اینی کے آجا گا بلکہ اپنا تعرف کروایا گا فرمایا درختان میں اللہ دا نبی آگا تے آخری نبی آگا تو میری گل منتی میرے بل آ جا گا ترختانے اینج جڑا پٹی آنے گا اللہ اکبر کبیر آگا میرے پغمبر بولا گی آئے گا جہاں میرے پغمبر بولایا ترخت چھوٹا ہے بایا کامیں گا اللہ دل بینے دوسرے درختانوں آبان دیتی گا فرمایا درختان میں اللہ دا نبی آگا میرے بل آنا آگا دوسرا ترخت بھی جڑا چنک لے آئے گا میرے پغمبر بولا گی آئے گا آپ ایک ترخت میرے پغمبر دی رائٹ زیڑ دیں گا دوسرا ترخت لیپٹ زیڑ دیں گا سجی خبے آگے تو درخت کڑے ہو گئے نہیں گا اللہ دل بینے فرمائے یارو مل جاؤ کٹھے ہو جاؤں گا تاکہ تو آٹا پایا زیادہ ہو جائیں گا اور میں قضائے حاجت کر لاؤں گا دولے ترخت آپ زندر میں لگے نہیں گا میرے پغمبر نے قضائے حاجت فرمائی گا جب میرے پغمبر فراغ بار ہو گئے گا پھر درختانوں کے یار توزی چلے جاؤں گا توزی اللہ اکبر میری گن من لئے گا توزی اپنی اپنی جگہ دے چلے جاؤں گا سچا ترخت بھی اپنی جگہ دے چلا گیا گا تھپا ترخت بھی اپنی جگہ دے چلا گیا گا اے کونے اے اللہ دا آخری نبی ہیں اے کونے اے آمن دلالیں ہیں اے کونے نبیان دا دھرتا جیگہ اے کونے شیمہ دا بھی رین ہیں اے کونے میرا پغمبر غز سے حاجت جیرے والاگ ہے اے کون میرا پغمبر ہیں اے آمن دلالیں ہیں صدقے جام پر پانچا مانگ ہے اے رحمت والا پغمبر جتے پھیر لگتاندہ ہے او تے خیر خیر ہو جا دیئے گا صد کے جامعہ قربان جامعہ تے میرا دل کر دائے تے بھی پیار دی بولی بولا رحمتان دی ان چلتی نہرے کملی والا جتے رکھتا پیرے رحمتان دی چلتی نہرے کملی والا جتے رکھتا پیرے بولو خیر ہندی ہے کی نہیں ہندے جتے نبی دا پیرے او تے خیری خیری خدا دی قسم جتے نبی دا دیکھو نا نبی نے فرمہ درخت آجات رخت آگے آئے آئی آرے تے اسی بھی وفاں نبی نے فرمہ دا نہیں رکھ کوئی پروانی ہے نبی نے کیا درمیان چون مانگ کڑے کوئی پروانی ہے نبی نے کیا چاہدنو جھروار تو پر راکڑنے تو پر راکہ کوئی پروانی ہے نبی نے فرمہ سودی کاربار نہیں کرنا کوئی پروانی ہے نبی نے بی بیاں نو اعلان کی دا ہوئے عورتو پردہ کریہ کروں میں کوئی پروانی ہے نبی بھاگ دے بڑے حکم نے جنہ دیا زینہ فرمانی کر دیا نا اللہ دیا بندیا اے نبی بھی آخری ہے اس نبی دی ذات بھی آخری ہے اس نبی دی بات بھی آخری ہے اللہ اکبر قبیرہ پھر میں محبت نہ لو گل کرانا ہے کرنوال اپنی پیاری گل کردائیں رحمت تاندی اُتھے چلتی نیرے کملی والا جت رکھ دا پیری کملی والا جت رکھ دا پیری کملی والا جت رکھ دا پیری اور توجہ کرنا میرے آقا جت لنگ جامل میرے آقا جت لنگ جامل خوش بوا دے اوہ تو ہلے آم خوش بوا دے اوہ تو ہلے آم گیت گاندا اے سارا شہر کملی والا جت رکھ دا پیری کملی والا جت رکھ دا پیری اور بڑی پیاری گل خیر خانے ہر ایک بشر دے خیر خانے ہر ایک بشر دے سوہنے رب نو کر کر کے سجدے سوہنے رب نو کر کر کے سجدے منگتے رب تو ہر ایک تھی خیر کملی والا جت رکھ دا پیری اور جو کرنا کائنا دے لوگوں میں جڑی بات میں رس کر رہے ہم آگا ہے اللہ میرے بھائی تھی جت بات تو بول فرمائے گا نعرہ تھی بات اندر لالے آجیں گے پہلے قرآن نے پاک دیا ہے سوالوں گا اللہ تھی قرآن تھی جرا مقام بولے آگا اللہ فرما دینے بماغ اللہ فرما دینے بشیرا و نزیرا اللہ خبر کبیرہ توجہ کرنا کائنا دے لوگ اللہ فرما دینے کافتل لنناس کافتل لنناس لنناس سانو قرآن دا ترجمہ نہیں آنا اگر قرآن دا ترجمہ ہے نا تھی اللہ دی قسم ہے تو اڈا ایمان پتہ نہیں کتنے ٹمپریچر بات جائے اگر تو قرآن دا ترجمہ دا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَّا اَرْسَلِنَا قَئِلَا کَافتل لنناس بشیرا و نزیرا ایک دفعہ دا ذکرے توجہ میرے وال کرنا ایک دفعہ دا ذکرے حضرت عبور اینا رضی اللہ تعالی نو فرما دنے حضی نبی دنال جا رہے آنگا ایک جگہ دپڑا اٹھا لے توجہ کرنا پیارے بچوں میرے ایک کو بیٹا چھکھر جا بولنی اللہ دنو قرآن دا حافظ گناہ دیں گے اللہ دن قرآن دا کاری توجہ میرے وال ہے میرے حضید بائی نبی پاک دے سے آپ پہ کہیں دے حضی نبی پاک دے نال ایک جگہ دے پڑا اٹھا لے آنگا اوہ تو ایک نال نوجوان نا دکھا پھریں گے ایک آفریں جڑا نوجوانیں گزریا جا رہے آئیں گے نبی پاک نے فرمایا جوان نا کل سننا آنگا میں تنہل کو کل کرنا چاہنا آنگا کہندہ ہاں کو بولو رزی کونوں گے تی میرے پرگمبر نے فرمایا انی رسول اللہ آنگا اوہ اللہ دیا پندے آنگا میں نو پتہ تُو غیر مسلمیں گے تُو مسلمان کوئی نہیں جیں گے پر میں اللہ دا نبی آنگا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں تنہل دعب دینا چھانا کلمہ تو پڑھ لے قیامت نو تیری سی بارش میں کر دے آنگا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے گا تیو بلی ایک نبی پاک کی کہہ لگا کہہ لگا ایک ایڈیہ دیب جیب آنگا تُو بیٹھے ہوئے میں جا رہے ہوا اہمیں اچانک کہہ دیتا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاں گا اپنے آپ نو نبی کے ہی جا رہے ہیں میں تن نبی کوئی نیجے من جاں گا میں نو پروف چاہی دائیں گا میں نو دلیل چاہی دیئے گا میں نو صحبت گروہ تُو زیبا کیا تن اللہ دے نبی ہوئے تھی اللہ دے نبی نے اے نہیں گیا گا میرے ابو بکر نو پوچھ لیں گا میں اللہ دے نبی آنگا میرے نبی نے کوئی نیجے کیا میرے عمر نو پوچھ لیں گا میں اللہ دے نبی توجہ کرنا بڑی پیاری گل سمجھا گئی مانتا دو جائے گا اللہ دے نبی نے کوئی نیجے کیا گا میرا اس محان پیٹھا ہے پوچھ لیں میں اللہ دے نبی آنگا میرے نبی نے کوئی نیجے کیا گا میرے بلال نو پوچھ لیں گا میں اللہ دے نبی آنگا اللہ دے نبی نے اتاکار کی نہیں کیا گا اگر نبی کہہ دیں دا میرے یار بیٹھنے پوچھ لو گا وہ بیٹھینے سوچنا سی ہیں یہ تیتوارڈی ساسی نہیں گا اینا نے تیتوارڈی گل کرنی کرنی گا میں نو اینا جو دلیل نہیں چھئی دیں گا اللہ دے نبی نے سامنے کے ترخت ویکھے آئے گا آمینہ دلال نے فرمایا گا اوہ جوانہ ہی تھی روکنا گا ترخت لو میرے نبی نے آرڈر کیتا ہے گا آج تیرے نبی تھی نبو پتہ مسئلہ آگیا ہے آج تیرے نبی تھی نبو پتہ سوال کیتا گیا ہے آنا میرے والان آگا ترختیں جو چل گئے ہیں میرے پیغمبر دے قریب آگیا ہے نبی پاک نے جوانو آٹر کیتا ہے فرمایا بیلیا پندیاں دی گال نہیں کردہ اگر ترخت کہہ دے کہ میں اللہ دا نبیاں کیا من لے گا کیا من لے گا چلو بندیاں نگال نہیں کردہ بندیاں دی تھی تانی میں کہندہ شہر تیرے دل چاہ جائے تیس ساتھی نے انہاں نے تھی کہنا ہے انہاں دی گوائی نہیں مکاندہ درخت نبی پاک نے فرمایا درختہ آج بیلی نے سوال کیتا ہے گا اللہ اکبر نبی پاک نے مخاطب کیتا ہے فرمایا تا سگری گوائی دے دیں گے کیا من لیں گا کیا لگا ہاں من لیں گا نبی پاک نے فرمایا درختہ پڑ میرا کلمہ ہے اللہ دیئے توہیتہ اقرار کرنا ہے درخت جو آوازوں دیں گے درختہ کہندہ اور ایک کوئی نئی بات نہیں ہے یہ درختہ دا پتھران دا کلمہ پڑھنا گولو کوئی نئی بات ہے یہ تے نبی پاک دا اللہ دی قسمی جیڑا آسمانہ دا سورج ہے نبی دی انگلی دا سبحان اللہ کھلونا بانجا ہے درختہ دی کیا ہوگا آتا ہے انہوں نے کیا ہوگا آتا ہے یہ اللہ نے میرے نبی دی شانو واضے کیتا ہے ساریا چیزہ نے میرے پہنبر دی پہاڑا نے گوائی درختہ نے گوائی دنیا دی ہر چیز ہے میرے پہنبر دی جان دی بھی ہے اور پہچان دی بھی ہے یہ تے اسی لوگ میں بفاہمان یہ تے ساری محبت ہے نا خدا دی قسمی سانو نبی دی پرواہ تک نہیں ہے انہوں نے چیزہ جا کے پوچھے اے اللہ دی بندیاں میں اے اللہ دی قسم سا کے کہنا علماء دی مجودگیچ کہہ رہے ہیں اللہ غلطی معاف فرمانا کئی ایسے واقعات میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جانورانے اللہ نے جانورانوں بولن دی طاقت دیتی ہے انہوں نے جانورانے انسان کی آواز سے گل کر کے ثابت کیتا ہے کہ اے عام بندہ نے یہ واقعات اللہ دن نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جانوران دی زبان چو اللہ نے بندیاں در آواز کروائی ہے ہے جانور پر بول بندیاں پر آ رہے ہیں تک گوائی کن دی دی رہے ہیں آمنا دی لال دی نبوت کہ اے اللہ دا نبی ہے میں تو ایڈے بے وفا بن گے سانو ایم نہ نہیں پتا کیسی جنڈا کلمہ پڑے اس نبی دی عظمت کتنی زیادہ ہے آئے خوش نصیب ہو تسی اللہ دی بندی ہو تسی نصیبہ لے ہو پاکہ لے ہو اللہ نے تو انو ایڈا عظیم نبی عطا فرما دیتا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تو ایڈے مقدرہ دی ریز کوئی نہیں جے تو ایڈے نصیبے دی ریز کوئی نہیں جے تو ایڈی شان بہت زیادہ ہے تو ایڈی عظمت بہت زیادہ ہے جو میں میرا نبی ساری کائلات چو اچھا ہے نا اہم اللہ نے اس نبی دے کلمہ پڑھن والی ساری جماعت لو اللہ نے قیامت والے دل اچھیاں پرما دے رہے جو میں نبی اچھا ہے اہم نبی دی قومت بھی اتھا نے اچھیف جماعت لیکن سانوی دے کم از کم کچھ خیال کرنا چاہید ہے کہ یار نبی دا فرمانے میں تو سو اے بھائی نو اللہ جاندہ کتھے میرا جوان بیٹھا ہے میں تو انو مبارک بات دینا اللہ دیا ولیاء اوہ اللہ دیا شیرہ تو اپنی شادی دے موقع دے سونے نبی دا سبحان اللہ تو کانفرنس کروائی ہے اللہ اور اللہ دے نبی نے ورنہ ہندا کیا ہے شادی دے موقع دے کنجر آرہے ہیں ٹھول آرہے ہیں بات جا رہے ہیں نچن والی آرہے ہیں ٹپن والی آرہے ہیں شرابہ پیتیاں جا رہی ہیں چرسہ پیتیاں جا رہی ہیں مقام کے بڑا ڈیک رکھے ساری رات ایک ہفتہ پہلے گانے ادا غاف کیتاں جا رہے ہیں بدماشی ہے یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے بغیرہ پرندے دیوز کی یہ نشانی ہے ورنہ نبی دا غلام اہودیاں گندیاں حرکتاں بلو کردہ مو کنگا کہیے دے ظالم نے ہم نبی کے غلام ہیں اے تو لیگ لبار کیا اپنے آپ لو نبی دا غلام کہتے ہیں اللہ ذوالجلالی والکرام نے نبی دے غلام لو بڑی شان دیتی ہے اور شان پتا کیا ہے شان پتا کیا ہے شان ہے کہ جوڑا سورد ہے میں اللہ دی عزتی قسم چوکے کہہ رہے ہوں قیامت والے دن نبی دے غلام دا چیرہ اللہ انج چمکائے گا انج چودویں را دے چاندویں چمک نہیں ہے جو ان اللہ نبی دے غلام دے چیرے دے چمکا دے گا لیکن کام بھی تے چنگے کرنے چاہیے دے تجرہ شادیہ دے موقع دے کنجر نچائے طول لے آئے گھزرے لے آئے کیا اندہ چھرا چھمکیں گا ویسے میں نے جو تو آٹے تھی یقین ہے ماشاءاللہ اے اس علاقے دے لوگ طول شوالنا کوئی نہیں جو پیار کر دے انجی کر لیں ابو اللہ دو زیر یا بچوں کر دے ہو ایک جگہ تے دنیا پرالی سہر تے ماشاءاللہ ایک جگہ تے پرگرام تے کے ساتھی یا نے دعوت دی تیزی چلے گئے میں چلا گیا مولانا منظور صاحب چلے گئے عبدالمنار راسل صاحب حفظ اللہ تعالیٰ چلے گئے ماشاءاللہ اور بھی خطبہ صاحب ایک دن جلسہ کی تے تھے انگلے دنوں نے نٹو لے آن دے ایک ساتھی نے کال کی تھی کاری صاحب ایک ایسی بات ہے بڑے بڑے علمائی کرام آئے خطبہ آئے باز کی ساتھ خریرہ کی تیا کوئی اثر نہیں دیو ہے ایک دن مولویاں نے بلا لیا ایک دن کنجر بلا لیا میں اس پاہی نوکال کی تھی میں کلنا دے بندیا لیکل والی ہے علماء نے بھی بدنام کر دیتا اے کیا کھام کیتا ہے دند کٹ کے کہندہ کاری صاحب مولویاں نے بلانا فرضی تو خزریاں نے بلانا نفلی کہندہ سیا کہ جلو اڈبلو موسی اسلام قبول نہیں کردا اے دوگلاپن ہے دوگلاپن اسلام پسند نہیں کردا چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اللہ منافقت بندی نے بلو پسند کردا پسند نہیں کردا اللہ منافقت لنو پسند نہیں کردا اور آپ پہ انشاءاللہ منافقت کرنی بس مواہدہ مواہد رہاں گے نمازی رہاں گے دھوگل تو نفرت ہے نفرت کردے رہاں گے خزریاں تو نفرت ہے نفرت کردے رہاں گے انشاءاللہ موقع غمیدہ ہوئے یا موقع خوشی نہ ہوئے انشاءاللہ پرچار ہوئے گا محمد سنت نہ ہوئے گا کہو اے اصل محبت ہے اے اصل محبت ہے اہو کائنات دروگو توجہ کرنا گوھر کرنا اللہ خالقی کائنات نے اپنی پیارے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہوئے اللہ دی قرآن دا چودہ مقامی ہے مالکی کائنات نے فرمایا بماغ ارسلناک اللہ رحمت اللہ عالمی اللہ برما دیرے میرا پغمبر رحمت اللہ میرا پغمبر برکت اللہ میرا پغمبر عزت اللہ میرا پغمبر ہائی آر اوہ شانہوالا میرا پغمبر مالککو کمال m laham میرا پغمبر اور zijn آہ یار اوہ لا جواب میرا پغمبر ہے آہ کملی بادا میرا پغمبر ہے تاج تارے مدینہ میرا پغمبر سرور و قلب directory پغمبر میرے توہردہ دل دی جان میرا پغمبر میرا تھل دیا روح دی میرا پر رو آمینہ دلال سوڑے نبی نے گا توجہ کرنا کہنات لوگوں گا جڑی بات میں رس کر رہے ہیں سو بات مکمل کر دیا گا جب درخت نے قوائی دی تھی گا تھی آمینہ دلال اس کافر نو جوان نوشارہ کر کے گیا گا ہے پہ ایک لیت درخت نے قوائی دی تھی کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا گا میں اللہ دا نبی آیا گا تھی انو جوان کافر نے کلمہ پڑ لے آئے گا چند منٹ پہلے کافرین درخت نے قوائی دی تھی گا اوہ نبی تا یار بن گیا ہم میرے پیغمبردہ سے آپی بن گئے آئے گا صدق جامعہ قربان جامعہ اللہ دیا پہ دیا جب مسلمان پر آئے لاؤں گا تھی اللہ دی نبی نو کہنے لگا سونیا نبی آئے اجازت دیو ناؤں گا ہا کہ کدر جانا چاہنا ہے ہا کہ میں اپنے خاندان اندر جانا چاہنا ہاں اوہ نبی جا کے دعفت دیا اسلام پر لے کے آمانگا کدر انجی مر کے جہنم اندر نہ جھلے جانا ہے اوہ بندہ چلا گیا تھی اپنے خاندانوں جا کے کہن دائیں گا اوہ میرے خاندان والوں برادری تے لوگوں محلے والوں رشتہ دار و عزیز و عقربان ہے میں ایک اللہ دا نبی ویکھے آئے جن دی قوائی درخت دیتی جارے نے جن دیا قوائیاں لکڑا دیتیاں جاریاں لینے فائے اللہ دیا پڑیا من لے میری پیغمبردہ کال من لے گا کار پیار میری پیغمبر نال گا اور میں نے کاری صاحب یاد آگئے گا کاری عبدالعبیز بیزلہ پا دی رحمت اللہ لے گا یا اللہ جیتے تیرا کاری لٹے آئے ہیں اللہ ان دی قبر منفر فرما دیں گا اللہ تیری قرآن دا کاری جیتے لٹے آئے ہیں اللہ ان دی قبر خوشبونہ موطر فرما دیں گا حد نگاہ تک وسیع فرما دیں گا کاری صاحب نے بڑی باک مالکال کر دیتے ہیں اللہ جاندہ ان جدی میں سمندر نو پوزج بند کر دیتائیں گا کاری صاحب فرمایا کر دے جانے حد جن دا کلمہ پڑی دائیں گا ان دی گلمہ نہیں دیئیں گا جن دا کلمہ پڑی دائیں گا ان دی پیچھے لگی دائیں گا جن دا کلمہ پڑی دائیں گا ان دی پیر بھی کری دیئیں گا جن دا کلمہ پڑی دائیں گا ان دا تابیدار پنی دائیں گا جن دا کلمہ پڑی دائیں گا انہوں دا غلام پلی دائے ہوئے بنجاؤں میرے پغمبر دے خولام ہ میں بنجاؤں میرے پغمبر دے دلدارہ بنجاؤں میرے پغمبر دے جانشارہ بنجاؤں میرے پغمبر دے سبحان اللہ جانشینہ توجہ کرنا غور کرنا ہوئے تمہتے بھی محبتہ پغام دے دیا ہوئے صدقے جامان پروا آئے کونی میرا پیغمبر کونی ہے کونی آمینہ دلال ہے سجد پارج میں پیار نال کہا کرنا ماں ہے اللہو اللہو ہے کہ ایمان بتا منیلی ہے اقنات سنا دیمان ایمان بتا منیلی اقنات سنا دیمان ساٹھا پیر محمد ہے گل مقدم قادمہ ساٹھا پیر محمد ہے گل مقدم قادمہ ایمان بتا منیلی ہے کون میرا پیغمبر میری محبت کاری رفیق فردوزی صاحب دی محبت ہے کاری اکیل صاحب دا پیار ہے کاری شداد صاحب دا پیار ہے توانٹے سارے دا پیار کیے ہیں اپنے جذبات کینے ایک جان میرے کو لے سر جانا لکھ ہوں ایک جان میرے کو لے سر جانا لکھ ہوں سر جانا لکھ دے مہاں ساٹھا پیر محمد ہے گل مقدم قادمہ ہر لمحائی فکر ہی آگا ہے میں دعوت دیاں گا اپنی جوان نہ لوگا ہے کہ پتتا بل جامینہ میرے پیر دارا چھٹکے پتتا بل جامینہ میرے پیر دارا چھٹکے ایمی رول دارا چھٹکے تینو نیک سلا دے مہاں ایمی رول دارا چھٹکے تینو نیک سلا دے مہاں ساٹھا پیر محمد ہے ساٹھا پیر ہے تغجو کرنا ساٹھا پیر ہے ساٹھا بھولو اللہ دیکھ سے میں غصہ نہ کریا دی میں نے ساٹھا نہیں کر دے کی کہا لے کئی بیلی کر لے دیرے ساٹھا کی کر لے پہلی کہا لے غصہ مولویدہ کردہ نیچے ہی دارتا ایک جوان لوگ پوچھا تیرا پیر کی تھی رہندہ کہندہ پاک پتا لے اچھا جی ٹھیک مانے لے ایک بیلی نو کیا تیرا کی تھی رہندہ کہندہ دہار مانے لے ایک نو کیا ہاں بیلی یا تیرا کی تھی رہندہ کہندہ میرا سندھ ویچ رہندہ ہے میں کہہ تیرا کی تھی رہندہ کہندہ میرا کسور ویچ رہندہ ہے یعنی کئی ایسے بیلی نیجی ندی پاکستان چی نے تیرا کی تھی رہندہ ہے مانے لے ایک جوان لوگ پوچھا تیرا پیر کی تھی رہندہ ہے تیرا کی تھی رہندہ ہے تیرا جواب اندرے کان گا میرا پیر ہو اے جڑا درتے بیلال دا پیر سی جڑا درتے بلال رضی اللہ تعالیٰ لوگ ہیں میں انہوں پیر منی آئیں گے جڑا بھو بگر دا پیریں گے بھائی مزمل سامنی مانو آٹر کی تازین گے تاری صاحبوں سے حاپا والے شہر سنا دیا جیں گے چلو سہ ہاپا دی گل لائی گے محمدہ پیغام دی دیا ہے ایم میرا نبی سے حافتہ پیرے اے انج میں کہنا غزانہ کری آجے غزانہ کری آجے حق گلدہ دیا غزانہ کری آجے جیڑا سے حافیان دا پیر سی اوی آج دے وہ حافیان دا پیرے نا جی باس گل ختم ہوگا جیڑا سے حافیان دا پیرے وہ حافیان دا پیرے گل کو جی آئے گلے جی کو گنے جیوں باپا جی انج کی پیرے جیڑا سے حافیان دا پیرے اچھی بولو کئی بندے در دیرے در دیرے در دیرے در دیرے action در در درو ماشاء اللہ خل کے گو جیڑا سے حافیان دا پیرے وحافیان دا پیرے وسیدھ 뚝سہ فلشہ اسی دنکے دی چھوٹکو نہیں کہنے سانو لٹکاہ پھانسی دے لٹکاہ پھانسی دے اسی حق گال کہنے عزیر قل کے نے جڑا وہاں پیاں جڑا سیہاں پیاں دا پیرے بسو کوئی جڑا اس دور دا پیرے سیہاں پیاں دو آج دے دور دا ساٹھا پیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیزی حافتی کا اللہ ہی محبت نال کہہ دیاں گا کہ سارے یارے اور نبی دے پیارے شداد بھائی تو جو ہے تو آج اللہ اے میرا بڑا پیارا نجوان بیرے ہیں اللہ نے جزائے خیر دا فرمائے محبِ علمائے ہیں نجوان اللہ برکت فرمائے ہیں کہ سارے یارے اور نبی دے پیارے تے کوئی نہیں او نہ یاراں ورگاں نہ اس دھرتی اور پیدا کیتاں او نہ زہنے یاراں ورگاں نا کوئی آیتیں نا کوئی آشی او نہ جان لی ساراں ورگاں او کی پچھتے او شان ہے سہا پادا ایک ایک یار ہزاراں ورگاں بجو کرنا کا انہا ہوتے لوگوں ہیں جڑا سے ہاپی آندہ پیرے اوہا ہاپی آندہ پیرے سانے بڑی خوشی اللہ جتا جاتے ہیں بڑی خوشی ہے سانے بڑی خوشی اللہ جاندہ کی بندہ کرے تھے چلو ہاتھ کڑا کرو جڑے جڑے نہیں اکی ہنویں درو ہنویں درو آج اللہ دیو بندیو پریشان نائے کرو کوئی بات نہیں تو بجو کرنا گوھر کرنا میں جڑی بات ارز کر رہا ہوا کہ جڑا سہابی اندہ پیرے ہیں وہ وہاں بھی اندہ پیرے پاکستان دے کسی کونے تیسا دہ پیر نہیں رہندا ساڑا پیر مکہ ویج پیدا ہوئے ہیں تے مدینے ویج آرام فرما رہے ہیں اللہ 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 اب بلال بھی مرید ہویا جگان دے پیرے دا اب بلال ہویا بلال مرید ہویا جگان دے پیرے دا کلمہ نی چھڑیا ہویا ظلم اخیر دا کلمہ نی چھڑیا ہویا ظلم اخیر دا بلد کولیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر ازامت نہیں بنا لیا سونا پیر ازامت نہیں بنا لیا سونا پیر ازامت نہیں بنا لیا اللہ کا قرآن بلیائے ہیں مالکی کائنات نے فرمایا کلیاں ایوہ الناس انی رزول اللہ علیکم جمیعاں تے بابا جی داڑر پورا کر دیا کرنا جے دیدار مدینے والے دا کرنا جے دیدار مدینے والے دا پھر بن جتا پہ ادار مدینے والے دا بن جتا پہ ادار مدینے والے دا اس علاقے جو میرا خیال ہے پہلے میں پتری کلام پڑھے ہیں کی نہیں پڑھے ہیں پر میرا مزاج میں جتے بھی پڑھنا ماں آپ بھی پڑھنا ماں تنال اپنے پہنیوں بھی پڑھوان دا آپ بھی پڑھنا ماں آپ نے بزرگانوں بھی تکلف لینا آپ بھی پڑھنا آپ نے مشاہِ خلابانوں بھی تکلف لینا شاید میری غلطی ہیں بھرلاللہ میں لو محافظ کر دی میرا اپنا مزاج ہیں میں کہنا کہ میں پڑھنا یہ دوسری بھی پڑھنا یہ انشاءاللہ ایک سماعہ بن جائے گا اور میری چاندائے اللہ دے ہاں کلال علابت نادخواں بنیں گے بلکہ میں چاندہ م美國 بزرگانوں بھی گا نبی پاک دی مدہ دے اندر لکھ دیتا جائیں گے میں چاندہ مミری جواننا دا نام ہے اللہ دے ہاں نبی دی تاریف کر دیا لکھ دیتا جائیں گے میں چاندہ ماں گا اے چھوٹے جھوٹے بچیاں دا نام ہے اللہ دے در بار اندر لکھ دیتا جائیں گے میرے نال نال کے بڑے آجیں کرنا جے دیتا حمدین رالے دا پڑھو 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 ماشاء اللہ حمد بھرو کرنا جے دیتا حمدین وحالے پہلے یہ وعدنی آرہی تجھے پریشان بیٹھے ہو کھاری صرف چاولے ہو چنیا دیکھا لے لائے جی اہاں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ چاولی چاولا ہو چاولی چاول ہو جائے گا انشاءاللہ تو آڑی خوراک دا پہ لبستے اللہ جے دینا تو آڑا زور لگتا ہے انشاءاللہ تو آڑے باستے خوراک تیار ہے انشاءاللہ اللہ جان جا دینا زور لاؤگی نہیں خوراک لب جائے گی پڑھو میرے نال رل کے پڑھو کرنا جے دیتا حمدین وحالے دا بن جتا حمد حمد مدین وحالے دا سیاہا پتا ایمان اللہ نوپسند آیا سیاہا پتا ایمان اللہ نوپسند آیا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے ہر یار مدین وحالے دا پھر بن جتا بے ادھار مدین وحالے دا میرا فیورٹ جملہ پسندی دا جملہ کہ پھر دل نوپسند آیا نوپسند آیا نوپسند آیا بے بی تک یا جنہ گھر باہر مدین وحالے دا تک یا جنہ گھر باہر توجہ کرنا توجہ کرنا تک یا جنہ گھر باہر مدین 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 والا مدین والا کیا عباد یا اللہ تولو مدین بخا دے مجھ گو عبی عبی یا اللہ مکہ دا اللہ مکہ دا بزار بخا مدین دادی دار کروا اللہ مکہ دا بزار دکھا مدین دادی دار کروا اللہ یہ محبت نال کہ دی گئے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئی انشاءاللہ کاری رفیق صاحب ایک پر محش سباز میں انشاءاللہ اپنے کلم مکہ دیاں گا پیدار ہو جاؤ شعر ہو جاؤ کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئی اللہ کی رحمت کے آزار نظر آئی اللہ کی رحمت کے اللہ سارے انہوں بخواہ دائے گئے بھاٹ کاری صاحب نے انشاءاللہ اپنے بجے کامیاب کرنا ہے تو سارے نرال کے کاری صاحب عمر بھی کروانا کو انشاءاللہ آگر ٹلی ہو جان دی مولوی نے کسی اللہ جان لے کئی بندی آدھے نے عمر دور دی گالے اسے مولوی کو اپنا گناہ نہیں دی رہن دی رہن رہن آدھے کہ کٹا پیارا مدینہ کٹا پیارا مکہ آئے گا کہ مکہ کی ہوا میں مدینہ کی فضاؤ میں ہم نے تو جدر دے گا انبار نظر آئے ہم نے تو جدر دے گا انبار نظر آئے حسی مکہ مدینہ دی گالکیوں کرنے آگے ساڑھا پیر مکہ بیج پیدا رہنے مدینہ بیج رہن فرمار رہنے مکہ مکہ جتے بیت اللہ مدینہ مدینہ جتے سارے سارے اندر رسول اللہ اللہ دی بندیہ دونے شہر ہے دو ہی دی شہر میں جن نل سان پیار اللہ دی فضل نال امریکہ جان 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 برطانیہ جان 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 اللہ دا گھار جتے جان امر کر امر کی بات تے گنا و کرن دا سباب سبحان اللہ سبحان اللہ تمج جو کر نا غور کر نا اور پیارے پاہین کاری رفیق صاحب کہ اللہ کاری صاحب نے نیک اولاد عطا فرمائے اچھی کو آمین اللہ کاری صاحب نے نیک سال اولاد عطا فرمائے اچھی کو آمین اللہ اکبر کبیرہ صدق جام قربان جام جدو مہتو اللہ کی دن دران کاری صاحب دائیں میرے نراز ناؤ جان محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی زمین کو جو من جنت سے خوش کو بہار بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار بہار آئی جناب آمینہ کا چاند چپ چم کا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند چپ چم کا زمانے میں آمینہ کمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نسار آئی کمر کی چاند نکدموں پہ ہونے کو نسار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا گار کرنا بڑی مایوس تھی تائی حلیمہ جب گئی مکہ مگر آئی مگر آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی اللہ اللہ اس کلام دو آخری جولا توجہ کرنا گا حلیمہ دو جہاں قربران تیرے مقدر پر حلیمہ آدھو جہاں قربان تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پر بر دگار آئی تیرے تیرے رغ تیرے غربت قدے میں رحمت پر پر دگار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی اللہ دو قرآن آئی 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 رسول اللہ آئی آئی کم جمیع کوئی مانے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے جو کچھ بیان کی تعلار مل دی توفیق کا تعفیق بہمارا باست دعا کرو جی اللہ بعمارا اللہ الگا ہے بامارا باست دعا کرو جی اللہ بیمارا مکمل شوائی کا ملاد تحف lugہ اللہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہی اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد مبارک تعالی ابراہیم وعالی براحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تفل لنا وترحمنا لنا کونن من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسنة وکنازا بالنار وعفونا وکفل لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للكوم الكافرین یا اللہ جتن مسلمان بمارن یا اللہ مکمل شفائی کامل آج لا تافرماو یا اللہ پریشان حالان یا پریشان یا دور فرماو یا اللہ مقروضان دیکھر جو دور فرماو یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ نیکر سال اولاد اتا فرماو یا اللہ زی گناہ گارا خطاکار اللہ سنسار انموا فرماو یا اللہ قیامت والے دینا اپنے پیغمبر دا سات نصیب فرما دینا یا اللہ نبی دے حتہ جو حوز کو سر اتا فرما دینا یا اللہ کافلہ اول اندر محمد اللہ قیادت اندر جنت اتا فرما دینا پیارے اللہ نبی دیا رج رج کے زیارتہ نصیب فرما دینا یا اللہ مانگنے دا وال کو انہی اللہ بن مانگیا تا فرماو یا اللہ بیمارن شفاہ تا فرماو یا اللہ کائنات اندر دبا خانے اللہ تیرے کو شفاہ خانہ اللہ بیمارن مکمل شفائی کامل آج لا نافی نصیب فرماو یا اللہ پیارے اللہ میرے سنے اللہ سانو سارے انو اقیدہ توحید اتا فرماو یا اللہ پنج وقت آپ کا سچا نبازی بناو یا اللہ دین دے رستے تے گامزن فرماو یا اللہ بدعا تمہا خوز فرماو یا اللہ میرے بائی سہید صاحب ہے جنہ دے شاتی دے موقع تیاجد اپر غرامی ناقاد کی تاگئے یا اللہ میرے جوان دی جوان نہیں اندر برگتاں فرما دیں گے یا اللہ شاتی مبارک فرما دیں گے یا اللہ جڑے خاندان دوئے کو ہوں لیکن یا اللہ برکتاں فرما دیں گے پیارے اللہ ہر جوانوں اچھی کام دی توفیق اتا فرما گے یا اللہ بزرگ آئے نے نوجوان آئے نے گے اللہ بچے آئے نے علماء آئے نے ناتخہ آئے نے گے یا اللہ خطبہ آئے نے معصد ماما پہنائے نے یا اللہ سبنا دعانا قبول فرما گے آج دا پروگرام ذریعہ نجات بنا گے یا اللہ دخول جنت سبب بنا اللہ نبی دا غلام بنا گے حب دار بنا گے یا اللہ تاب دار بنا گے پہر دار بنا گے یا اللہ نبی دا جان نظار بنا دیں گے سبحان رب کا رب العزت یا مایزیبون وصلاح علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین